ویلکم ٹو ٹیکنیکل ایکسپلینڈ اج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ میں کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پاور پوائنٹ میں کسی ویب سائٹ کا لنک اس کیو آر کورٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور پریزنٹیشن میں آپ نے اپنے آڈینس سے کوئی سروے فارم فل کرنا ہے اور آپ اس کا لنک پر کیو آر کورٹ کے ساتھ لنک کر لیتے ہو تو آپ کے آڈینس آج کل سب کے پاس سمارٹ پونز موجود ہیں آپ کے آڈینس آسانی سے موبائل فون نکال کے کیمرہ آن کر کے اس کو سکین کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اسی سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور فارم فل کر سکتے ہیں تو آپ سکھتے ہیں کہ کیسے ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں کیو آر کورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں نے پاور پوائنٹ کولا ہے اور میں بلینگ پریزنٹیشن کولوں گا اس کا لی آؤٹ میں چینج کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے میں لی آؤٹ کو بلینگ کر لیتا ہوں اپنی کونوینینس کے لیے لی آؤٹ بلینگ کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں ادھر انسرٹ اوپشن میں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں انسرٹ اوپشن کلک کر لیتا ہوں انسرٹ اوپشن کلک کرنے کے بعد میرے پاس ادھر get ads in آ جاتے ہیں تو میں get جو ads in ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں get ads in کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ والی ونڈو اپیئر ہو جاتی ہے ادھر میرے پاس search کا option موجود ہے ادھر میں ادھر qr4 office سرچ کر لیتا ہوں qr4 بھی سرچ کر لیا تو میرے پاس qr4 یہ دیکھیں qr4 office میرے پاس آ گیا ہے اس کو میں add کر لوں گا اگر یہ پہلے سے add ہے تو آپ کے پاس یہ my ads in میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے add کر لیا تو یہ میرے پاس right side پہ یہ والی ونڈو اپیئر ہو گئی آپ اگر دوسری بار جب qr4 office جنریٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس یہ جو my ads in ہے اس میں آپ کے پاس directly یہ option موجود ہوگی تو آپ simply my ads in میں چلے جائیں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس qr4 office پہلے سے موجود ہیں یہ آپ کھول لیں تو آپ کے پاس ادھر list میں یہ qr code پہلے سے موجود ہوگی تو اب میرے پاس qr code آ چکا ہے ادھر میرے پاس جو right side پہ ہے یہ میرے پاس https ہے ادھر میرے پاس options بھی موجود ہیں اور یہ جو options ہیں کہ https کو میں کرنا چاہوں تو میں اس کو different types کہ جدنے بھی types ہیں اس کے qr code میں generate کرنا چاہوں تو اگر میرے پاس کوئی website ہے that is https اب میں جو بھی website اس کے ساتھ link کرنا چاہوں اس website کا میں link ادھر ڈال سکتا ہوں for example میرا جو اپنا youtube channel ہے اس کا link میں ادھر ڈالنا چاہتا ہوں تو اس کو میں ایسے copy paste کر کے let me copy it and let me paste it over here تو میں اس کو ادھر paste کر لیتا ہوں یہ میں نے جب paste کر دیا اور اب میرے پاس ایک ادھر اس کی preview آ گئی ہے یہ اگر آپ دیکھیں میرے پاس یہ جو qr code ہے اس کی preview میرے پاس آ گئی ہے اور اب اگر میں اس کا background color change کرنا چاہوں تو وہ میں ادھر سے change کر سکتا ہوں اس کا میں color بھی change کر سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ black type ہو for example اگر میں اس کا color یہ greenish کر دوں تے دیکھیں یہ type ہو گیا reddish orange type ہو گیا اسی طرح میں اس کا background color بھی change کر سکتا ہوں for example یہ دیکھیں اس کا میں نے background color change کر دیا لیکن زیادہ تر جو background color ہے وہ white ہی ہوتا ہے اور جو اس کا اپنا color ہے وہ black ہی ہوتا ہے تو اس کو black ہی رہنے دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں اس کا size بھی change کر سکتا ہوں اگر آپ qr code کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا size increase کر لیں size آپ اس کو جتنے بھی increase کرنا چاہیں وہ آپ اپنے طریقے سے اس کو increase کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 363 by 363 ہو گیا let us case کو نہ 300 by 300 یا ایسے قریب بنا لیں تو یہ بہتر ہوگا جب میں satisfied ہو جاؤں کہ میرا جو qr code ہے اس کا size بغیرہ background سب کچھ صحیح ہے تو میں ادھر insert کلک کروں گا جیسی میں insert کلک کرتا ہوں تو میرے پاس powerpoint پر وہ qr code appear ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے insert کلک کیا تو میرے پاس powerpoint میں qr code appear ہو گیا اب اگین میں اس کو extend بھی کر سکتا ہوں صحیح اگر میں اس کو extend کرنا چاہوں اس کا size increase کرنا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اپنا موبائل نکالوں گا وہ موبائل کیمرے سے جیسی میں اس کو کیمرہ on کروں گا تو یہ مجھے scan کر کے دے دے گا اور میرا جو موبائل کیمرہ ہے وہ ڈائریکلی اسی site پر چلا جاتا ہے میں نے موبائل فون میں آ گیا اور موبائل فون میں میں نے اپنا کیمرہ کول لیا ہے اور اپنے کیمرے سے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں یہ view qr code details کا option آ گیا ہے تو میں اس کو کلک کر لیتا ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ جی go to website کا میرے پاس option موجود ہے اس نے url پک کر لیا ہے تو میں go to website میں چلا جاتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس موبائل میں وہی technically explain جو میں نے url دیا تھا اپنے چینل کا وہ url آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم qr code generate کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل technical explain کو subscribe کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی